اللہ وبرکاتہ والحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعٍ وَكُلَّ بِدَعٍ دَلَالَةٍ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وَأَلِّمْنَا مَا يَنْفَوْنَا وَذِذْنَا إِلْمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ اِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ سامین محترم قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہ کلام وہ آخری کتاب جو اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمائی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کو بیان فرمائے لیکن زیادہ تار اس کی اندر اصول ہے عوامر ہے نواہی ہے احکامات ہیں ان کی تفصیلات قرآنِ مجید کے اندر نہیں اس کی تبیین اس کی تفصیل اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس کی ڈیوٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا لی کہ قرآنِ مجید کا یہ حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں اجازت دی گئی جس کا جو دل چاہے وہ مارا بنا لے قرآنی آیات کے معانی صرف اور صرف وہی مطبر ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاتبین جس طرح انہوں نے قرآنِ مجید کو سمجھا ہے اور عمل کیا ہے وہ قرآنِ مجید کا معنی اور مفہوم ہے یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے سنجیدہ معاملہ ہے اس میں معمولی سی بھی سستی کتائی غفلت شریعت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اس لیے محدیشین مفسرین نے قرآنِ مجید کے سمجھنے طریقے بیار فرمائے ہے کہ قرآنِ مجید کو کیسے سمجھنا ہے اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید کی ایک اہت مبارکہ کو قرآنِ مجید کی ہی دوسری اہت مبارکہ سے سمجھا جائے منہ کیا ہے مفہوم کیا ہے کہ ایک اہت مبارکہ میں اس حکم کی تفصیل نہیں ہے دوسری اہت مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے تو اس طرح واضح ہو جائے گا کہ اس اہت مبارکہ کا معنی یہ ہے کیونکہ ایک جگہ پر ابحام آیا ہے اختشار ہے تفصیل تبہین نہیں ہے دوسری جگہ پر قرآنِ مجید کی دوسری اہت مبارکہ ہی اس کی تفصیل کر رہی یہ جو طریقہ کار ہے آج جو میں نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات پڑی ہے یہ اسی مسئلے کی اس کے اندر بھی وضاحت ہے کہ ایک تو یہاں سورہ دخان کی آیات ہے اس کے اندر ایک لفظ اشتبال ہوا ہے لیلہ مبارکہ لیلہ مبارکہ کمان ہے برکت والی رات اب یہ برکت والی رات کون سی ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ خود آج اپنی مرضی سے کہے کہ فلار رات جو ہے وہ برکت والی یا کوئی دوسرا کہے نہیں فلار رات برکت والی ہے یہ فیصلہ قرآن مجید نے کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کر رہا ہے کہ برکت والی رات کون سی ہے تو یہ اس چیز کی مثال ہے جو قرآن مجید کی ایک عیت ببارکہ میں ایک لفظ مبہم آ گیا دوسری جگہ پر اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس مبہم لفظ کا معنی کیا ہے مراد اس سے کیا ہے مثلا یہاں اے حامیم والکتاب المبین انہا اندلناہ فی لیلت مبارکت یہ کتاب مبین قرآن مجید ہمیشہ نازل کیا ہے برکت والی رات میں اب یہاں صرف یہ بتایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں لیکن تعیید نہیں ہو سکی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ عالمین نے اس کی تعیید فرما دی انہا اندلناہو فی لیلت القدر ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلت القدر میں اب یہاں وضاحت ہو گئی کہ لیلہ مبارکہ کا معنی ہے لیلت القدر کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا برکت والی رات کون سی ہے انہا اندلناہو فی لیلت القدر ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا پھر لیلت القدر کی وضاحت احادیث میں آ گئی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یہ ہے اس چیز کی مثال کہ قرآن مجید کا ایک مقام اگر اس میں ابحام ہے بعض اوقات دوسرا مقام جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہے اب اسی پر آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے علماء اس عید مبارکہ اندلناہو فی لیلت مبارکت وہ کہتے اس کا معنی ہے پندرہ شابان کی راہ کسی کو اختیار ہے اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ برکت والی راہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے کسی کو اختیار نہیں یہ اللہ کو اختیار ہے یہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور تو کیا اس کی بات درست ہوگی قطن درست نہیں اللہ نے قرآن مجید کا کوئی بھی حکم کوئی بھی مقام اس طرح نہیں چھوڑا کہ جو جس کا دل چاہتا ہے معنی کر لے اس کا معنی یا قرآن کرے گا یا نبی کا فرمان کرے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے وہ کرے اسے ہم کہتے ہیں منحج صلف صالحی یعنی وہ طریقہ جو صحابہ رضواللہ علیہ مجمع ان کا طریقہ صحابہ نے تو کبھی اپنی مرضی کا مولو نہیں کیا تھا کسی جگہ مر بھی اشکال ہو جاتا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے اس طرح پیش آیا ہے تو آپ ہمیں سمجھا دیں کہ اس کا مہنہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے ہیں یہ ہے جسے منحج صرف طالحین کہا جاتا ہے کہ صحابہ رضواللہ علیہ مجمعین کا منحج طریقہ قرآن کو سمجھنے کا حدیث کو سمجھنے کا کیا ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ مذہبی ہونے کے باوجود تعصب تقلید کی وجہ سے ڈنڈی مار جاتے ہیں قرآن مجید کا مانا قرآن مجید کا مفہوم بیان کرتے ہو ڈنڈی مار جاتے ہیں اور اس طرح کے وہ عقائد کے معاملات میں بھی ہوتے جو قرآن مجید کا بنیادی عنوان ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد درست کرتا ہے بھئی یہ بات غلط ہے اس طرح نہیں کرنا یہ بات شرق ہے اس کو نہیں اپنا وہ تعصب کی وجہ سے اس کی اندر بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں مانا کرنے وہ مسائل جو ہمارے ہاں معروف ہے ہمارے ہاں جو معروف مسائل ہے ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے مثلا قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے متعدد آیا اور اتنی صاف ہیں اتنی وعدے ہیں کہ ان کو مانے بغیر چاہ رہی نہیں کیونکہ وہ بالکل وعد ہے کوئی باہم نہیں ہے مثلا اللہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کہا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ ان لوگوں کو کہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں اب یہ مصلہ قرآن مجید میں بلکل واضح کوئی باہم نہیں اس میں جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہتے ہیں کہ قل اجنبا آنا بشر مشل کم کا مانا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ کہہ دیں میں بشر ہوں میں نہیں کہنا قرآن مجید میں کسی جگہ پر ہے کہ آپ کہہ دیں تو میں نہیں نہیں کہنا اللہ اکہ تو یہ کلام ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں میں بشر ہوں انسان ہوں میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ میری طرف وہی آتی ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف وہی نہیں آتی اللہ نے میری طرف وہی کی ہے کہ ایک مبود اسی طرح وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہے کہ آپ غیب کی خبریں رکھتے تھے وہ بھی اس طرح کی طویلیں کرتے کرتے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے دو نفذ اجتبار ہوئے یا یوہ الرسول یا یوہ النبی تو یا یوہ النبی کا سارے ترجمہ جانتے ہیں منع کہتے اے نبی اور جو اس مسئلے میں اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کا معنی یہ نہیں کرتے وہ اس کا معنی کرتے ہے یا یوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اب یہاں کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہو کہ غیب کی خبریں دینے والے نبی یہ بڑی زیادتی ہے صرف تاثم کی وجہ سے اپنا اپنی خاش کے مطابق قرآن مجیز سے مطلب نکالنے کے لیے اتنی دیزہ تریری اتنی جرت کہ قرآن مجیز کا معنی وفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا میں متعدد بار اس بات کی طرف اپنے ختمات میں اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجیز آپ دیکھیں اس کا ترجمہ پڑے اردو ترجمہ ملتے ہیں لیکن ترجمہ کے اندر آپ اس بات کو ذیل میں رکھیں کہ بعض اوقات بریکٹ میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے جو بریکٹ میں چیز لکھی ہے اس سے اشار ہون ہے وہ ترجمہ کرتے وقت بریکٹ میں اپنی طرف سے لکھ دی جاتی اس اس معنی مفہوم کو تبدیل کرنے کے لئے اس لئے آپ جب ترجمہ پڑے تو دیکھیں بریکٹ کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے تو بریکٹ کے اندر جو چیز ہے وہ خراب کر اسی طرح اور بھی مسائل ہے جن کے اندر اسی طرح تاثب کی وجہ سے دنی ماری گئی قرآن مجید میں رضا کا مسئلہ ہے فرمایا والوالدات یرزینا اولادہن حولینی کاملین مائیں بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کسی مدد تک پلانا ہے کھلی کھلی چھٹی ہے کہ جتنے سال یا جتنے مہینے چاہو بلالو فرمایا نہیں مکمل دو سال دو سال تک اس سے زیادہ نہیں یہ بلکل واضح ہے اور اس کی تفصیل صحیح حدیث میں بھی ہے حدیث میں ہے ایک عورت جب اس سے غلط کاری ہو گئی بچا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابھی رجب نہ کرو وہ رسا سے کہا اس کو لے جاؤ اس کو رجم کر دیں گے بچے قدود کون پھلائے گا اسے کہا کو دو سال تک اپنے بچے قدود پھلائے وہاں بھی دو سال آگئے قرآن مجید میں بھی دو سال آگیا یعنی یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے دونوں میں ہے کہ مدد دو سال لیکن ہمارے بعض علماء ہمارے بھائی اس کا معنی کرتے ہیں ڈائی سال بھئی ڈائی سال کیوں کرتے ہیں قرآن مجید کی کوئی عیت مبارکہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس میں ڈائی سال آیا ہے اگر بالفرض قرآن مجید کی کوئی عیت ہے پھر تو ملوم آنا قرآن مجید میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تضاد ہے ایک جگہ پر کچھ ہے دوسری جگہ پر کچھ ہے کوئی ایسی عیت مبارکہ نہیں ہے کوئی ایسی عدیث نہیں ہے قرآن مجید میں دو سال آیا ہے یہ دھائی سال مانا کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک دوسری عیت مبارکہ کا مانا غلط کرتے ہیں کس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے اس میں کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے دو چیزوں کا عورت کے پیت میں حمل کی مدت کتنی ہے اور دودھ پیلانے کی مدت کتنی ہے یہ دونوں ملا کے مدت کتنی بنتی ہے سلا سول شہرہ تیس مہین تیس مہین اب یہاں دو چیزیں قرآن مجید کی آیات میں بلکل بلکل واضح پہلے حمل کا ذکر آیا وَحَمْلُهُ وَفِسَانُهُ اس بچے کا ماں کے پیٹ میں ہونا اور اس کا دودھ یہ قُل ملا کے مدت کیا بنتی ہے سلا سور شہرہ تیس مہین یعنی دونوں ملا کے دائش آر بنتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ اکیلے دودھ کی مدر دائش آر ہے تو پہلے حمل ہو کیوں آیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں کیوں مانا کرتے ہیں مانا اس لئے صرف کرتے ہیں تاثم کی وجہ سے کہ امام صاحب لکھ ہے کہ ماں کے دودھ پلانے کی مدد دائش آر اب یہ اللہ کا دین نہیں لوگوں تک پنچاتے اللہ کے رسول کا دین لوگوں تک نہیں پنچاتے یہ امام صاحب کا دین لوگوں تک پنچاتے اس کا دفاع کرتے کیونکہ وہ کہہ گئے ہیں تو ہمیں ان کی بات ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کا ترجمہ غلط بھی کرنا پڑا تو ہم نے کرنا ہے کسی غلط بات آئی ہے قرآن مجید فرقان امید اللہ کا کلام ہے اس کی ایک زبر زیر کی تبدیلی یا معنی مفہوم کی تبدیلی کفر ہے کہ اللہ کچھ کہتا ہے یہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے تبیلیں کرتے ہیں اس طرح کی تفاصیر تفسیریں نہیں یہ تحریفات ہے قرآن مجید کے اندر یہ تحریف کرتے ہیں مانوی تحریف یہ وہ تحریفات ہیں جن کو یہ لوگ سم نے رکھ رہے کیونکہ شابان کا مہینہ جا رہا ہے غالبا آج نو شابان ہو گئی ہے آگے پندرہ شابان آ رہے گئے اس پندرہ شابان کی رات کی ذاتی طور پر اپنے رنگ میں اپنی مرضی کے مطابق اس کی فضیرت ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کی ایت مبارکہ لیلہ مبارکہ کا معنی غلط کر قرآن مجید میں کہا لیلہ مبارکہ سے مراد لیلہ تل قدر ہے انہوں کہا نہیں پندرہ شابان ہے پندرہ شابان کی رات لیلہ مبارکہ نہیں ایک جگہ پر عبارت آپ دیکھ دوسرے مقام پر یعنی ایک حرف کا بھی فرق نہیں اللہ رب مبارکہ بیان کرتے ہیں ہم نے اس کو برکتوری رات میں نازل کیا ہم نے اس کو لیلہ تل قدر میں نازل کیا پھلکل قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلہ تل قدر ہے اور لیلہ تل قدر کی ساری فضیلتیں وہ پندرہ شبان کے افر لگا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 شبان کی معین راک اس کی کوئی الگ صحیح صلیح کے ساتھ تفصیل نہیں کہ اس کی کوئی علیہ فضیلت ہو صحیح صلیح کے ساتھ کوئی نہیں ویسے نبی صلیح علیہ 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 سلم ہر مہین نہیں ایام بیز کے روزے رکھتے تھے ایام بیز کیا ہے کمری مہینوں کی تیرہ چودہ پندرہ تریخ ان کو ایام بیز کہتے ہیں ان راتوں میں چال مکمل ہوتا ہے اس لئے ایام بیز کہتے ہیں آپ صلیح علیہ علیہ یہ نہیں شبان میں شبان کے علاوہ بھی شبان ذکات ذو الحج محرم سفر ربی الور ربی ثانی جماز اول جماز ثانی رجب شبان تمام مہینوں میں ایام بیز کے روزے رکھتے ہیں اس طرح اگر کوئی ایام بیز کے روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ پنزرہ کے روٹین کے مطابق اس کا عجر و سواب ہے یہ رکھنے چاہئے لیکن اگر کوئی شخص باقی مہینوں میں یہ روزے نہیں رکھتا اور شبان کی بھی تیرہ کو بھی نہیں رکھتا چودہ کو بھی نہیں رکھتا پنزرہ کو رکھتا ہے اس طرح الگ کر کے صرف پنزرہ کا روزہ رکھنا یہ سمجھے کہ اس کی ایک علیہ فضیلت و مرکت ہے یہ شریعت کے خلاف یہ پنزرہ شبان کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ سلم دوسرے مہینوں کی بنیش بد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ تو چاہیے یکم شبان سے آزمی شروع کر دے تو رکھے خاص طور پر امت کے لئے تو پنزرہ رمضان تک نبی صلی اللہ علیہ علیہ اس کے بعد بھی رکھتے تھے آپ نے امت کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا ترغیب دلائی ہے پنزرہ طریقہ وہ نہیں رکھیں کیوں پنزرہ دن کون روضان رکھیں ہو یعنی ہمارے ہاں شارٹ کٹ کا رواج ہو گیا مختصر چھوٹا سا کام ہو اور ہماری بخشش ہو جائے ایک رات کی عبادت ایک دن کا روضہ یہ ہمیں پسند ہے اس کے متعلق ہم لوگ کوئی بھی من گھڑت کسی رات کی فضیلت یا دن کی فضیلت ایک دن کی ایک رات کی بیان کر دی جائے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ کر جاتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑے سے عمل کے اندر ہمیں بخشش مر رہی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم اس لئے نظر انداز کر دیتے ہیں انہ لمح کون کریں پورے رمضان دے روضے رکھے پورے رمضان ترابی پڑے صدقہ خیرات کرے زکاة دے کون کرتا بھی اس لئے کوئی ستائیس رجب کو پکڑ لیتا ہے ستائیس رجب کی رات سجدے پہ سجدہ سجدہ سو سو رکھتے ہزار دار رکھتے اتنی رفتار کے ساتھ کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے پڑا کیا پڑی جاتے یہ چیزیں جو ہے ہماری عوام کو اپیل کرتی اور اس کے اندر شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے شیطان کا تو یہ کوشش ہے کہ دین کے اندر بلاوٹ ہو جائیں سچا دین نہ رہے خری بات کرنے والے نہ رہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی خرابی ہونی چاہیے جب دین ہی خلط تمد ہو جائے گا تو وہ تو نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے بیدت نہیں چھوڑتا گناہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے وہ کسی وقت آ جاتا ہے ایمان زور پکڑتا ہے کہتا یہ گناہ نہیں کرنا ہو تو جو بیدت ہے نیکی کے رنگ میں میں نیکی کرنا ہو سوا کر رہا ہو وہ تو چھوڑتا ہی وہ سوا سمجھ کے بیدت کو کرتا جاتا ہے کرتا جاتا یہی وجہ ہے اس کے نقصان اکنا تھا اس کا نقصان اکنا تھا تو آپ ہر جو میں سارے مسئلے تو نہیں بیان کرتے تھے ہی لیکن یک دو مسئلے جو ہے وہ نبی حر جمعILY بیان کرتے تھے ان میں توحید کا مسئلہ نبی حر جمعILY بیان کرتے تھے اللہ کی وحدہ نیت کا مسئل دوسرا نبی حر جمعILY کہتے تھے اما بعد یعنی مختصر خطبے کے بعد جب آکے بات شروع کرتے رہا اما بعد تو پہلی بات آ کرتے فَإِدْنَا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین حدیت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْتَسَاتُهَا اور بُرے ترین امور بدعات ہیں وَقُلُّ بِدَعْتِن زَلَالًا اور ہر بدت گمراہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر یومے کو مسئلہ کرتے تھے وجہ اس کی کیا ہے اس کی وجہ سے دین کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ملاوٹ سے پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان باتوں سے باز نہیں آتے پوری کوشش میند توجہ کے ساتھ ہر آدمی کو عمل کرتے وقت پہلے دلیل تلاش کرنی چاہیے پوچھنی چاہیے اس کے بعد عمل کرنا چاہیے بہت سارے لوگ نیکی سمجھ کے جب ایک کام شروع کر دیتے ہیں بعض میں اچھے بلے لوگ جو کہتے ہیں کہ چھڑنا مشکل ہو جائے اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان معاملات کے اندر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور حق سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بدعاست سے اجتراب ہی نجات کا ذریعہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اِلے بلاغ البحید